اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہروز حسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شورٹس انفارمیشن دوستو آپ لوگوں نے تو مغلیہ سلطنت کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا مغلیہ سلطنت سن پندہ سو چھبیس سے سن اٹھارہ سو سنتاون تک برسغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد زہیر الدین بابر نے پندہ سو چھبیس میں پہلی جنگ پانی پت میں دیلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر رکھی تھی مغلیہ سلطنت اپنے اروج میں تقریبا پورے برسغیر پر حکومت کرتی تھی یعنی موجودہ دور کے افغانستان پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دور دورہ تھا اگر ہم اس کے ابتدائی تاریخ کی بات کریں تو سلطنت مغلیہ کا بانی زہیر الدین بابر تھا جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا ہندوستان سے پہلے وہ قابل کا حاکم بھی تھا دوستو سن پندہ سو چھبیس کو سلطنت دیلی کے حاکم ابراہیم لوڈی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے دس گنا طاقتور افاج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپے تھیں چھپکے ابراہیم لوڈی کے پاس ہاتھی تھی جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوجوں کو روند گئے یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا اس وقت شمالی ہندو میں مختلف آزاد حکومت رائش تھی دوستو پندہ سو چھبیس میں دیلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لوڈی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا سن پندہ سو ستائیس میں میوار کے حاکم سنگرام نے اجمیر اور مالوہ کو اپنی عملداری میں لے رکھا تھا یہ بات واضح ہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا تاہم اکبر آزم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا اجاد کردہ مذہب دین الہی رائش کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت جلد ہی ختم ہو گیا باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہان اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے تھے باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے تھے انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائچ کیے اور اسلامی حکومت کو برسغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کی بھرپور کوشش کی مغل سقافت بھی عموماً اسلام پر مشتمل تھا دوستو اگر ہم ان کی زبانوں کی بات کریں تو ان کی زبانیں جگتائی ترکی مغل سلطنت کے بانی زہر الدین محمد بابر کی مادری زبان قرار دی جاتی ہے اس زبان میں مغل سلطنت کے دفتری امور تو سر انجام نہیں دیے جاتے تھے اور نہ ہی سلطنت کے لیے اہمیت رکھتی تھی اور اگر ہم فارسی کی بات کریں تو فارسی کو مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان تھے لیکن جب اردو زبان وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی مغل سلطنت کے دور میں اردو عوام کی زبان تھی جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کرتے تھے ولی اورنگ آبادی اورنگ زیب کے دور حکومت میں دہلی آئے یہ اردو میں بڑے پیمانے پر شہر شائری کا باعث بن گیا موسیقی